آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان رات گئے ہونے والے مزاق رات میں کیا دے پایا اور عوام پر اب مزید کیا بم گرنے والا ہے تفصیلات سامنے آ گئیں آئی ایم ایف کا پیٹرولیم لیوی اور پیٹرولیم مسنوات پر سیلز ٹیکس یکم جولائی سے آئیت کرنے کا مطالپہ سرائے کے مطابق پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف فرام نہیں کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف آئندہ دنوں میں سٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر مالیاتی آداب تیہ کرے گا اس کے علاوہ آئی ایم ایف میں مورینڈم آف اکنومک اینڈ فائننشل پالیسی کا مصفیدہ شیئر کرے گا مساکرات میں بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا حدف سات ہزار چار ارب روپے سے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا جبکہ کسٹم احسولات کی وصولی کا حدف نو سو پچاس ارب روپے سے بڑھا کر ایک ہزار پانچ ارب روپے کرنے پر اتفاق کیا گیا اس کے علاوہ پیٹرولیم مسنوات پر ہر ماہ پچاس روپے فی لیٹر لیوی آئیت کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا جبکہ پیٹرولیم مسنوات پر گیارہ فیصد کی شرح سے سیلز ٹیکس یکم جولائی سے وصول کیا جائے گا جی ایس ٹی کی وصولیوں کا حدف تین ہزار آٹھ ارب روپے سے بڑھا کر تین ہزار تین سو ارب روپے کرنے پر اتفاق کیا گیا جبکہ انکم ٹیکس کی مد میں وصولیوں کا حدف پچپن ارب روپے بڑھانے پر اتفاق پاکستانی حکام اور آئی ایم ایف کے درمیان مساکرات آج بھی جاری رہیں گے سرائے کے مطابق اگلے بجٹ کے حوالے سے اہم پیش رفت ہو چکی ہے جبکہ میکرو اکنومک استحقام بہتر کرنے کی پالیسیوں پر مزاکرات جاری ہیں